وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدَا اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرش کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِعَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْتَصِرَا اور اسے کوئی ایسا جتھا میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے ایسے موقع پر آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا اور بہتر انجام دکھاتا ہے موسیقی